موسیقی وزیراعظم آزاد کشمی راجم محمد فاروق حیدر خان نے وزیر جنگلات آزاد کشمی سردار میر اکبر خان کے بڑے بھائی الہاد سردار مناور خان کی وفاد پر ان کے گھر جا کر اظہار اتازیت کیا خوش کی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ سی پیک کو نقصان پہنچانے کی ہر بھارتی سازش کو ناکام بنائیں گے بھارت مقبوضہ کشمیر میں پانچ اگست دوہزار انیس اقدام کے بعد سے ہی عالمی سطح پر کمزور پوزیشن پر ہے ہمارے چینی پارٹنرز سی پیک منصوبے کی سیکیورٹی کے انتظامات سے مکمل مطمئن ہیں وزیر اعظم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان نے ریٹائر لیفٹنرن جنرل موسن کمال کی وفاد پر دیلی افسوس کا اظہار کیا موسن کمال آرپار کے کشمیریوں کا فخر تھے مرخوم کے ساتھ حقیقی بھائیوں جیسے تعلق تھا ان کی جدائی پر دل غم زدہ ہے راجہ محمد فاروق حیدر خان مسلم لیگ نون کی حکومت نے آزاد کشمیر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد آزاد کشمیر کے تمام ازلاع کی ترقی کو ویجن کا حصہ رکھا اور ازلاع کی ترقی پر خصوصی توجہ دی آزاد کشمیر کے ظلہ جہلم ویلی میں وزیراعظم کمیونٹی انفرسٹریکچر ڈیویلمنٹ پرگرام کے تحت دو ہزار سات سو پچپند رکھیاتی منصوبیں مکمل کیے گئے ایم ایل ایف فنڈ سے سڑکات پی پی سی روڈز وارٹر سپلائی سکیم کے انیس سو پینتالیس منصوبوں کو مکمل کیا گیا لائن اف کنٹرول ڈیویلمنٹ پرگرام کے تحت بنکرز کی تعمیر جہلم ویلی وارٹر اینڈ سینٹیشن کے منصوبوں کی تکمیل ہٹیاں بالا کے لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن تعلیم اداروں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے منصوبوں کی تکمیل وادی لیپا کے عوام کے دیرین مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ریشیاں لیپا 18 کلومیٹر سڑک کی تعمیر مسلم لیگ نون کی حکومت نے گزشتہ چار سالوں میں تمام ازلاع کے عوام کا میار زندگی بلند کرنے کے لیے تاریخی خدمات سر انجام دی ہیں جن کی گزشتہ ادوار میں کوئی مثال نہیں ملتی 13 دسمبر کو لاہور کا جلسہ تاریخی ہوگا جب ووٹ چوروں اور نالائقوں کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر 13 دسمبر کے جلسے میں بھرپور شرکت کرے گی وزیر اطلاعات آزاد کشمیر راجہ مشتاق احمد منحاز چیف جسٹس آزاد جمہو کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان اور سینئر جرد سپریم کورٹ غلام مصطفی مغل نے روٹائر لیفٹنرنٹ جنرل موسن کمال کی اچانک وفات پر دلی افسوس کا اظہار کیا موسن کمال انتہائی نفیس انسان تھے ان کی عظیم خدمات کو تعدیر یاد رکھا جائے گا راجہ سعید اکرم خان آزاد کشمیر میں گزشتہ چوہ بیس گھنٹوں کے دوران مزید اٹھتر افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی پونچ میں تین اور میرپور میں ایک مریض کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا انہتر مریض سے حضر جاب ہوئے چھے سو چوہ ون افراد کے کورونا وائرس کی شبہ میں مزید تیسٹ لیے گئے نئے رپورٹ ہونے والی کیسز میں سے آٹھ کا تعلق مظفرباد آٹھ کا جیلم ویلی پانچ کا پونچ تین کا باغ چار کا حویلی اٹھارہ کمیر پور تیرہ کا بھمبر اور انیس کا تعلق کورٹلی سے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ڈرون مسنوی سے آرچوں کو خلا میں پہنچائے گا امریکی کمپنی نے راؤن ایکس کے نام سے دنیا کا سب سے بڑا غیر انسان بردار تیارہ ڈرون تیار کر لیا ہے یہ ڈرون اسی فٹ لمبا اور اٹھارہ فٹ چوڑا ہے جبکہ اس کے بازوں کا پھلاو ساٹھ فٹ ہے ٹیک آف اور لینڈنگ کے لیے صرف ایک میل رنوے کی ضرورت ہوگی انیہ مرزا نے پاکستانی ٹینس سٹار اساملہ کی امدادی مہیم سٹارز اگینسٹ ہنگرز کے لیے اپنا دسخشدہ راکٹ اتیا کر دیا سٹارز اگینسٹ ہنگر مہیم کے تحت سکواش لیجنڈ جہانگیر خان اپنا دسخشدہ سکواش راکٹ شہباز احمد نے انی سے چرانوے ورلکپ ہاکی آمیر خان نے اپنی باکسنگ گلو شویب ملک اور سرفراز احمد نے اپنی شرس اور شویب اختر اور وسیم اکرم اپنی دسخشدہ بولز اتیا کر چکے ہیں